السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ قفا و سلام علی عبادہ اللہی نستفع محترم ناظرین اکرام ایک اہم ٹاپک لے کر آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں 26 جنوری ریپبلک ڈے بھارت کے اندر تین سرکاری چھٹی ہے نمبر ایک 26 جنوری ریپبلک ڈے اس دن چھٹی ہے پھر اسی طرح 15 اگست انڈیپنٹس ڈے اس دن چھٹی ہے اور دو اکتوبر گاندھی جیندی اس دن سرکاری چھٹی ہے 15 اگست 1947 کو ہمارا ملک بھارت انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہوا لاکھوں لوگوں نے قربانی دی 26 جنوری 1950 کو ہمارا ملک ریپبلک بنا اسی لیے 26 جنوری کو ہم ریپبلک ڈے مناتے ہیں اور 1950 سے مناتے آ رہے ہیں ڈاکٹر بھیم راو امبیٹکر بابا صاحب امبیٹکر نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر قوانین لکھے مولانا ابوالکلام آزاد بہرشتر آصف علی خان عبدالغفار خان مولانا حسرت مہانی بھی قانون بنانے والوں میں سے شامل تھے ہمارے ملک ہندوستان کا جو دستور ہے اس کو بھارت کا آئین کہا جاتا ہے یہ دستور کی دفعہ 393 میں لکھا ہوا ہے دستور کے آغاز میں لکھا ہوا ہے ہم ہندوستانی عوام تجویز کرتے ہیں کہ انڈیا ایک آزاد سماج وادی جمہوری ہندوستان کی حیثیت سے وجود میں لائے جائے جس میں تمام شہریوں کے لئے سماجی، معاشی، سیاسی انصاف، آزادی خیال، اظہار رائے، آزادی عقیدت ومذہب وعبادات، مواقع اور میعار کی برابری، انفرادی، تخشص اور احترام کو یقینی بنایا جائے اور ملک کی سالمیت و یقجہتی کو قائم و دائم رکھا جائے بھارت کا آئین دنیا کا سب سے لمبا آئین ہے انسانی حقوق اور مذہبی آزادی کو خاص اہمیت دی گئی ہے بھارت کے آئین دستور کے شروعات میں جو چیزیں لکھی گئی ہیں وہ کافی اہم ہے کہ ہر ایک کا خیال لکھا جائے جمہوریہ ہندوستان کا دستور اس طریقے سے ہے دستور ہند میں 395 دفعات آرٹیکلز ہیں دستور ہند میں 22 ابواب چپٹرز ہیں دستور ہند میں 12 زمینے ہیں سیڈیوٹس ہیں جمہوریہ پبلک کی حکومت کیا ہے 1950 سے ہم اور آپ 26 جنوری منا رہے ہیں جمہوریہ ڈیمکریسی عوام کی حکومت ہے جمہوریہ ڈیمکریسی کی دو قسمیں ہیں ایک ہے بلاواستہ جمہوریہ اور ایک ہے بلواستہ جمہوریہ کی واسطے سے ڈیمکریسی کی جائے اور یہی زیادہ صحیح ہے ہوتا کیا ہے ایک آدمی کو چنا جاتا ہے اور وہی نمائندہ بنتا ہے پارلیمنٹ میں آتا ہے اسی لئے آپ دیکھئے گا چنا ہوتے ہیں اور وہ نمائندہ سب کی نمائندگی کرتا ہے جمہوریہ مطلب ڈیمکریسی مطلب پبلک کی حکومت تو پبلک چن کر بھیجتے ہیں کسی حکومت کو جمہوری حکومت کب کہیں گے یعنی سب کے لئے کام کریں اس کے اندر انصاف ہو آزادی سب کے لئے ہو مساوات برابری ہو اخوت بھائیچارہ ہو سب کے لئے ہو ہر بھارتی کے بنیادی حقوق ہیں ہندوستان دنیا کے اندر سب سے بڑی پارلیمانی گیر مذہبی جمہوریت ہے ہندوستان کا کوئی مذہب نہیں ہے پارلیمنٹ کا کوئی مذہب نہیں ہے بھارت کے قانون میں ہر ایک کو حق دیا گیا ہے حق کے مساوات برابری کا حق آئین کی دفعہ چودہ و پندرہ میں لکھا ہوا ہے ملک کے ہر شخص کو ملک کے اندر قانون کے نظریے سے برابری سے دکھا جائے گا اور اس کو حصہ فرام کیا جائے گا مذہب، نسل، ذات، جنس، مقام پیدائش یا ان میں سے کسی کی بنیاد پر کسی کے ساتھ کوئی انتیازی سلوک نہیں ہے سرکاری ملازمت کے بارے میں لکھا ہوا ہے دفعہ سولہ میں تمام شہریوں کو مملکت کے کسی عہدے پر ملازمت یا تقرر سے متعلق مساوی موقع حاصل ہوگا برابری کا حق حاصل ہوگا افسوس کی بات ہے آزادی سے لے کر اب تک دیکھ لیجئے صرف تین فیصد سرکاری نوکری میں مسلمان ہیں جبکہ 34% جیلوں میں ہیں حق کے آزادی یعنی آزادی کا حق ملا ہوا ہے دفعہ انیس سے باعث تک میں لکھا ہوا ہے کہ تقریر کرنے کی آزادی اظہار رائے کی آزادی لیکن اس کا غلط استعمال نہیں ہونا چاہیے کسی دھرم کے خلاف نہیں کسی کے آدمی کے خلاف نہیں امن پسند طریقے سے بگر ہتھیار کے جمع ہو سکتے ہیں اس کی آزادی ہے انجمن یا انجلونین بنا سکتے ہیں اس کی آزادی بھارت کے اندر بھومنے پھرنے کے آزادی آدمی کہیں بھی جا سکتا ہے جوب اور نوکری کر سکتا ہے اس کی آزادی ہے تجارت اور کاروبار کر سکتا ہے اس کی آزادی ہے کہیں بھی رہ سکتا پورے بھارت میں اس کی آزادی حاصل ہے مذہب کی آزادی دفعہ میں لکھا ہوا آئینی اعتبار سے کسی مذہب کو خاص اہمیت بھارت میں نہیں ملی ہے بلکہ سب کو برابری کا حق دیا گیا یکسا حقوق حاصل ہے دفعہ پچیس میں لکھا ہوا تمام اشخاص کو آزادی حاصل ہے کہ مذہب قبول کرے پھر اسی طرح اس کا پرچار کرے اس کی تبلیغ کرے اس پر عمل کرے کوئی حرج کی بات نہیں پھر اسی طریقے سے ثقافتی اور تعلیمی حقوق ہمارا ملک بھارت مختلف تحصیبوں کا گہوارہ ہے مختلف ماننے والے لوگ یہاں موجود ہیں یہی تو ہمارے بھارت کی خوبصورتی ہے تمام اقلیتوں کو خواہ وہ کسی مذہب کے ماننے والے ہوں اپنے پسند کی تعلیمی ادارے قائم کرنے اور اس کے انتظام کا حق حاصل ہے ہر ایک کو حق حاصل ہے جائدات کا حق حاصل ہے پھر اسی طرح دستوری چارہ جوئی کا حق حاصل ہے پارلیمنٹ کو حق دیا گیا قانون بنائے اس کے بعد سپرنگ کورٹ کا بھی دروازہ کھلا ہوا ہے ہائی کورٹ کا دوسرے کورٹ کا دروازہ کھلا ہوا ہے کوئی مسئلہ ہو آدمی وہاں جا سکتا ہے ریپبلک ڈے گنتر دیوس میں کیا کیا پروگرام ہوتے ہیں نمبر ایک دہلی کے اندر یوم جمہوریہ پریڈ ہوتا ہے راجپت شہرہ پر روڈ پر انتیس جنوریہ کو یوم جمہوریہ باجے اور ساس بازی کا پروگرام ہوتا ہے رئی سینہ ہیلز پر پھر اسی طرح ویجے چوک پر اور اس کے بعد سارے جہاں سے اچھا ہندو ستا ہمارا پڑھا جاتا ہے اللہ میں اقوال کا جو ترانہ ہے انہیس سو پچاس سے دو ہزار بیس تک کی بات ہے دنیا کے مختلف ملکوں سے صدروں اور وزیر آزم کو بلائے جاتا ہے ڈیموکریسی کو چلانے کے لئے جمہوریت کو چلانے کے لئے چار بنیادی چیزیں ہیں نمبر ایک پارلیمنٹ میں ہر ایک کی نمائندگی ہو اور ہر ایک کو بولنے کا حق دیا جائے چیخنے کا چلانے کا نہیں دیکھئے پارلیمنٹ میں کیا ہو رہا ہے ہر ایک کی بات مانی جائے سنی جائے اور صحیح ہو تو عمل کیا جائے یہ نہ کہا جائے کہ ہماری تعداد زیادہ تبھی قانون بنیں گے ہو سکتا ہے تعداد زیادہ والے بھی صحیح قانون نہ بنا سکے ہو سکتا ہے تو جو بات کہیں اس کی بات سنی جائے مانی جائے نمبر دو ادلی اکوٹ ایویڈنس کی بنیاد پر انصاف کرے آستھا کی بنیاد پر نہیں افسوس کی بات ہے کہ سپرنگ کورٹ نے بابی مسجد کے معاملے میں آستھا کی بنیاد پر انصاف کیا ہے رام مندر کو دے دیا نمبر تیم قانون نافذ کرنے والے ادارے انصاف سے کاملے غیر جانب دار رہے اب یہ نہیں مسلمان ہے تو پکڑا جائے دوسرے ہو تو چھوڑ دیا جائے سختی کی جائے جی نہیں اور دیکھئے جہاں جہاں کچھ مسائل ہے کچھ پولیس والے ایسا غلط کام کرتے ہیں وہ لوگوں کے سامنے ہیں نمبر چار میڈیا انصاف سے کاملے آج کل کچھ میڈیا گودی میڈیا ہو گئی ہے دلال میڈیا ہو گئی ہے اسلام وہ مسلمان کا نام چیختی ہے چلاتی ہے ہندو مسلمان کرتی ہے لیکن دوسرے کا نام آتا ہے تو کچھ نہیں بھائی سب بھارتی ہیں انصاف سے کاملے میڈیا مائنہ روٹی کا اقلیت کو ایسا نہیں لگنا چاہیے کہ ہمارے ساتھ نائنصافی ہو رہی ہے اس لئے میڈیا انصاف سے کاملے جو سماج کا صحیح چیزہ وہی دکھائے ہیرو کو زیرو نہ بنائے میڈیا خودی جج ہے خودی پولیس ہے سب کچھ خودی کر لیتی ہے کس نے حق دیا ہے وطن سے محبت تو دل میں ہے وطن کی محبت کے بارے میں کوئی سرٹیفیکٹ نہ مانگیں شک کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے وطن کی محبت دل میں ہے کوئی نکال نہیں سکتا سرونت ترمزی کتاب المناقب حدیث نمبر 3926 عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ میں کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ جا رہے تھے تو کہا مَا اطیبکی مِن بلدن وَأَحَبَّكِ إِلَيَّ وَلَوْلَا أَنَّ قَوْمِ أَخْرَجُونِ مِن کی مَا سَقَنْتُ وَغَيْرَكُ کتنا پاکزہ شہر ہے تو کتنا محبوب اور پیارہ ہے تو اے مکہ اگر لوگ مجھے ننے نکالتے تو میں تیرے علاوہ کہیں بھی جا کے نہیں بستا تو بھارت ہمارے بھیلوں میں بستا ہے جب زندہ رہے تو ہندوستان مر گئے تو قبرستان رہات اندوری نے کہا ہم اپنی جان کے دشمن کو اپنی جان کہتے ہیں ہم اپنی جان کے دشمن کو اپنی جان کہتے ہیں محبت کی اسی مٹی کو ہندوستان کہتے ہیں اللہ ہم سب کو اسے ہی سمجھتا فرمائے امیر وَاسْسَلَامَ عَلَيْكُمْ رَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُ